بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں بلوچستان ہائی کورٹ کا اور آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہمیں یہ موقع دیا کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں بار سے خطاب کروں یہ دیسی انڈیڈ an honor and a privilege for me کل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا 56 یوم تاسیس کوٹا میں منایا اور میں بلوچستان کے عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا بڑا تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس میں شرکت کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ بلوچستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پورے کوشش ہوگا کہ ہم بلوچستان کی عوام کی خدمت کریں میں بلوچستان کو جانتا ہوں اس لیے کہ بلوچستان کے عوام جس دکھ میں ہیں میں خود اس دکھ سے گزر چکا ہوں مجھے یاد ہے آگسٹ ایتھ ٹو تھاؤزن اینڈ سکسٹین کا واقعہ سانیہ اور میں آج ایک بار پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے وکلا کے جو شہید ہیں ان کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں میں بلوچستان کے عوام کا دکھ کا تکلیف کا مجھے احساس ہے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو میرے نانا تھا ملک کا وزیر عظم صدر اور پاسی پہ چرائیا گیا میری والدہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر عظم مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر عظم کو شہید کیا گیا میرے نوجوان چاچا شہید شانواز بھٹو کو زہر پلایا گیا شہید کیا گیا میرے ساری میرے 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 مرتضی بھٹو کو بھٹو اپنے گھر کے باہر شہید کیا گیا اور الزام شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو حصہ تھا تو جب میں آج بھی 2023 میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج بھی بلوچستان کے جو ماں ہیں وہ اپنے بچے کے شہید ہونے پہ ٹارگٹ کلنگ ہونے پہ لا پتہ ہونے پہ دکھی ہے تمہیں ان کا دکھ جانتا اب اس کا ہم نے کرنا کیا ہے کیا یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان خاص طور پہ بلوچستان کے عوام کے لیے کہ ہمارا خون سستا ہے کیا یہ ستر سال سے جو نظام چلتا آ رہا ہے کیا اس نے اس ملک کی شہریوں کو اس وطن اس دھرتی کے رہنے والے کو انصاف آج تک تلوایا ہے فیبری ایٹ پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو تین دفعہ وزیر اعظم بنا وہ چوتہ بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا شخص جو خود چند سال پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اپنے دور میں جس نے کہا تھا کہ جو ہزارہ میں اپنے جو اتجاج کر رہے تھے وہ بلیک میلرز تھے جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے لا پتہ افراد یا انفوس ڈسفیرنس کی اشیو کو انڈر مائن کیا ستر سال کا نوجوان کا لیڈر کہ یہی ملک کے پاکستان کے بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں اور میرا یہ اعتراض تو بالکل نہیں کہ یہ بزرگ بن چکے ہیں عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ آپ بزرگ ہو کے ایک نیا سیاست ایک نیا سمت اس ملک کیلئے چھا سکتے ہو اور آپ نوجوان ہو کے بھی اور میں کافی نوجوان سیاستانوں کو جانتا ہوں خاص طور ہمارا سابق دوستوں میں سے اب نوجوان بھی ہو سکتے ہو اور وہی پرانے سیاست سے وہی پرانے طرز سیاست سے دلچسپ بھی رکھ سکتے ہو میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب جات جاتے ہیں جب فیصلہ لے لیتے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی داکتن کا راستہ ہے تو میرا درخواست ہے پاکستان کے شہریوں سے پاکستان کے نوجوانوں سے اور خاص طور پہ بلوچستان کے عوام سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فیصلہ آپ کے لیے انہوں نے وہ فیصلہ لے لیا ہے میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب کو فیوری ایت پہ سپرائز دے آپ اپنا ووٹ کا اختیار استعمال کرے برا تعداد میں نکلے مگر اس ملکی مستقبل اس ملکی قسمت ان دو شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہی پرانا سیاست یہی پرانا طرز سیاست یہ نفرت یہ تقسیم کی سیاست یہ مسائل کو اگنور کرنے والے سیاست وہ سیاست جس نے آپ کا اور میرا خون سست کر دیا ہے ان کو پھر سے موقع نہ دے